جیوی گیانیوں نے حالی میں اس بات کی خوچ کی ہے کہ آخر دنیا میں ہر انسان کی ہتھیلی میں جو فنگر پرنٹس یعنی مارکس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ کیسے ہوتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں آج اسی ریسرچ کی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز کرپے ہمارے چینل کو سپورٹ جوائن اور سبسکرائب جائیں اس بات کا question ہمیشہ ہی انسانی دماغ میں اپستہ رہا ہے کہ آخر انگلیوں یا ہتھیلی میں یہ جو فنگر پرنٹس بنے ہوں گے ان کا نرمان کیسے ہوئے ہوگا کیونکہ یہ اتنی جٹل ہوتی ہیں اور ہر انسان کے ہتھیلیوں میں یہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے بلکل الگ ہوتے ہیں یعنی یہ یونک فنگر پرنٹس کا آخر نرمان کیسے ہوتا ہے ہاتھوں میں جٹل پیٹنٹ کا نرمان کہتے ہیں کہ بھرون میں جب بیوی گرب میں رہتا ہے تب سے ہی اس کا نرمان کارکم شروع ہو جاتا ہے جب توجہ پر مہین لکیریں بنتی چلی جاتے ہیں وہی ایک دوسرے سے کبھی ٹکراتی ہیں اور ایک دوسرے سے کروس کٹ بھی کرتی ہیں اور اسی ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے والے کئی سارے بھوش کرتا بھی ہوتے ہیں جنہیں پومیسٹ کہا جاتا ہے یعنی یوکی پومیسٹری یعنی ہتھیلیوں کا گیان رکھتے ہیں اور اس سے تو انسانوں کے بھوش کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے کی بھوش میں اس کا بیوہار وہی اس کا حال چال کیسا ہوگا حالی میں چھپے ایک لیک جسے کی سیل جنرل نے پرکاسد کیا گیا ہے سوت کرتا ہوں نے پایا ہے کہ دو پروٹین کے بیچ پرس پر کریا کے کارن اتنی جتل ریجس کا نرمان ہوتا ہے وہی لکیروں کی آبدک ترنگیں یعنی ڈیفرنٹ کائنڈ آف ویپس کا نرمان کرتی ہیں وہی انگلیوں پر تین الگ الگ چھتروں سے یہ ویپس یعنی یہ مارکس فنگر پرنٹس نکلتے ہیں ان چھتروں کے سٹی کے ستھان اور ترنگوں کے بیچ کا ٹکراو سے ہی ایک فنگر پرنٹ کا انوٹھا پیٹرن تیار ہوتا ہے یوکے کے ایڈنبرگ وشویدیان ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ جیو بوٹنیسٹ یعنی جیولوجسٹ نے ادھین کر کے اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ اس کا نرمان بھرون میں ہی سروح ہو جاتا ہے وہی اس کے لیکھا کہتے ہیں جن کا نام روس ہے وہ کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹس پیٹنی کی ہماری سمجھ میں یہ جو حالی میں جو ریسرچ کا نسکرس نکلا ہے یہ ایک مہاتپور پرگت بھی مانا جا سکتا ہے وہی بیگ گیانیکوں نے ہاتھوں میں جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی ڈیفرنٹ ڈائمینسنس میں شیمیلیشن رن کیا ہے کہ آخر کن پرستیتیوں میں اگر پروٹین کے ماترہ میں اتار چڑھا ہوتا ہے تو آخر ہاتھوں کی لکیروں کا نرمان کس طرح سے الگ ہوتا ہے وہی ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں قریب آٹھ سو کروڑ سے بھی جیادہ انسان بستے ہیں اور ہر انسان کے ہاتھ کا فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے بلکل ہی الگ ہوتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیک ہوتا ہے تو آخر ان کا نرمان کیسے ہوا ہوگا یہ ایک بہت ہی جتل گتی ہے جس کو سلجھانے میں ویگیانک صدیوں سے پریاثرت ہیں اور اب تو ہو سکتا ہے کہ اس گتی کو بھی سلجھا لیا جائے کہ آخر اس کے نرمان میں کون سے پروٹین کا ریاکشنز سامل ہیں تو دوستو یہ تھی بات جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ویگیانکوں نے اس بات میں ریسرچ کرنا سرو کیا ہے کہ آخر انسانی ہتھیلیوں کی جو لکیرے ہوتی ہیں یعنی سال ہوتی ہیں ان کا نرمان کیسے ہوتا ہے اور وہاں کیسے ایک دوسرے سے الگ یعنی یونیک ہوتی ہیں نمشکہ